اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دونوں موجود ہیں لیکن پھر بھی دھندہ ہو رہا ہے اگر یقین نہ آئے تو سج کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا ان سے تو آپ مل چکے ہیں نام پروین اختر ہے لیکن یار لوگ پیار سے انہیں میڈم پینو کہتے ہیں شہر کا ایک بڑا کوٹھی خانہ چلاتی ہیں اور ان کے کوٹھی خانے پر ہر قسم کے گاہکوں کی عام دورف سر شامی شروع ہو جاتی ہیں یہ سب باتیں تو اپنی جگہ لیکن پینو کون ہے اور اس آنٹی کی اپنی سٹوری کیا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا تو کندر اقاف کیلے کیا گھتے ہیں barelyگتے ہیں کیا کرنا ہے بس پرانے لوگ جانے والے جات کرتے ہیں بیٹھے ہیں بس اپنا ٹائم پاس کر رہے تو بچے کا ساتھ ہے زندگی ڈجی گا ساتھ ہے تو بچے کو لسکروں کے اپنی ساتھ اد meats Ones об acoustic MZ ح收 mum Physical Labком اللہ کے شکریہ ہو سکتے ہیں یا تو مر گیا توس utiliser حفظ دے گیا توپر سے ٹھانے دار پینوہ میں آپ масло کر ستا ہے پینو ٹھانی اس حفظ دیا ہے چیز Hair ڈجا آدمی ا Eisenhower lain حفظ پینوں کے کوٹھی خانے پر ہر قسم کی عیاشی بہ آسانی دستیاب ہے گاہک اگر تفریح تباہ کے لیے چاہے تو اپنی پسند کے مال کے ساتھ کوٹھی خانے کے ایک تاریخ کمرے میں بھی ملاقات کر سکتا ہے میڈم پینوں کا تو خوب تعرف ہو گیا چلیے اب ان کے کوٹھی خانے کی ذہنی مریضہ سیکس ورکر زوبی سے ملتے ہیں جس کا کام دن بھر چرس پینا ہے یا پھر کسی گاہک کا انتظار کرنا نی کھرچنے والا اس کو صرف چوٹی ٹیمر بھول دیتی ہے کہ اکنی دیں گے اور تربیس کام میں مشکلات کیا ہیں مرد کے ساتھ ڈیلنگ ہیں دس ورون ہوئے نو بھی کالگر زوبی تو نشے میں خاصی ٹن ہے اس لیے شاید بول نہ سکیں گی اسی دران آپ کی ملاقات مینا سے کرواتے ہیں مینا پینوں کے کوٹھی خانے کی سب سے مہنگی تٹلی ہیں سب سے پہلے تو اس کا ایک ذاتی مسئلہ سن لیجئے جی میں لاہور کی رہنے والی ہوں گلاب دیوی میں بیدا ہوئی پرورش بھی وہیں کیا ہے اور وزیر آباد چھوٹی سی عمر میں میری شادی ہوگی پہلے تو دو سال میرے سسرال والے اچھے رہے لیکن جب میرے والدین کی مجھ سے لڑائی تھی والدہ نے میری شادی کی تھی اور والد صاحب میرے ببو ان سے نراض تھے والدہ سے بات بات پہ ان کو گھر سے نکال دیتے ان پہ شک کرتے ایسے یہ وہ کافی کافی عرصہ تک یہ ان کی لڑائی رہی پھر میرے والدین سے میری شادی ہوگی والدہ والد صاحب کے جھگڑا بہت ہوتا تھا جی بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ والدہ کی نیت بہت خرابتی والدہ نہیں تھی ٹھیک والدہ کا قصور تھا کیا قصور تھا قصور ان کا یہ تھا کہ وہ کسی اور سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی والدہ غربت اور جنسی حوث کا شکار مینہ کی ماں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد آشنا کے ساتھ فرار ہونے کی بجائے اس سے شادی کر لی لیکن سوتیلے باپ نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ملاحظہ کیجئے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہونے والا ایک روح سوز سچا واقعہ زیادتی یہ تھی کہ والد صاحب جو ہمارے سگے تھے وہ فوت ہو چکے تھے اس کے بعد جو سوتیلے باپ تھے چھوٹی بیانوں کے ساتھ بہت زیادتیں کیے انہوں نے میرے سوتیلے باپ نے ان کے ساتھ ان کی عزت روٹی ہے اور میری چھوٹی بیانے وہ اس کے ہاں چھے ماں پیگننسی ہو گئی تھی ماں باپ کے چھگڑے سوتیلے باپ کی درندگی اور گھر کے حالات نے مینا کو شادی گرشتے سے متنفر کر دیا اور وہ کبھی دلہن نہ بننے کا خواب دیکھنے لگی لیکن تو مجھے بہت سخت نفرت تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی لیکن حالات اور مجبوریوں نے مجھے شادی کرنے کو مجبور کیا تو مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑی جو کہ میری والدہ نے مجھے میرے سسرال والوں کے آگے اکیس ہزار میں بیچا ماں اپنی پیٹ جنی کو غربت کی خاطر بیچ ڈالے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا لیکن جس نے مینا کو خریدا وہ تو اسے لونڈی بنا کر ہی رکھتا نا سنی آدم کی ایک بدنصیب والات کا دھک پہلے تو کافی بہتر میرے ساتھ صحیح سلوک کرتے رہے دو دھائی عرصہ تک صحیح اچھا مطلب جیسے کپڑا لے کے دینا جھوٹیں لے کے دینا کھانا پینا یہ وہ سب اچھے تھے لیکن جب میرے والدین سے میری صلاح ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ جاتی ہیں کرنے شروع کر دی حالانکہ میں گھر کا بھی کان کرنا باہر دینسوں کا چارہ لانا ایسے یہ وہ سب کچھ کرتی تھی حالانکہ میں شہر کی لڑکی تھی کہ میں ایسا کام جانتی نہیں تھی کہ جیسے میں نے خود اپنے سسرال والوں کے گھر میں جا کے کیے لیکن انہوں نے میری عزت نہیں کی جوتیوں کے پاس بٹھا کے روٹی دینی حالانکہ پکانا بھی میں نے خود ہے سب کو میں نے پکا کے دینا میری نند اس کی تین بیٹھیاں اور ایک بیٹھا میرے پاس تھا جس کی وجہ سے میرے جو میاں ہیں وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ اپنی بھانجیوں کو یہی کہتے تھے کہ ان کو مارو سسرال کی بیجہ ماردھار نے مینہ کو ایک غیر مرد کی جھولی میں ڈال دیا لیکن اس شخص نے تو تمام سابقہ مظالم کا ریکارڈ ہی توڑ ڈالا ہمیں جو اس کام میں لے کیا ہے نا وہ آدمی جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میرا اور اس کا پیار بڑھ گیا تو اس کے ہی نا مطلب تین چار ماہ کی پیگنسی ہوگی میں اب میں اس کے ساتھ پلڑ چکی تھی اس وقت تو میں نے اسے کہی دفعہ کہ کہ یا مجھے پیسے دو خرچہ دو یا مجھے اس کو میں دفعہ رفع کروا دوں یہ میرے پاس نہ رہے کیونکہ جب کسی کے ساتھ پیار ہو تو پھر اس کی نشانی پیچھے رہ جائے نا تو انسان کو جیتے جی مار دیئے جب بھی وہ سامنے آتی ہے تو ایسے یہ کہ ابھی مر جائیں اس کو نہ رہنے دے اس کو یہ ایسے کر دیں بچے کو میں نے فارغ کروا دیا چار مہینے بعد اس کے بعد میں اتنی بیماری بہت زیادہ بیمار ہوگی تھی کہ اس قدر کے میرے بچنے کی بالکل حمید نہیں تھی مجھے کہ مجھے چار بوٹلے خون کی لگی ہیں آشک نامراد کی بے وفائی نے مینہ کو آخرکار پینوں کے کوٹھی کھانے کی تتلی بنا کر آیاش مردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور آج کل اس کی ماری یہ دکھیاری ایک تجربہ کار کال گرل ہے آہستہ آہستہ میں بھی اس کام میں ہو رہی ہوں جہاں تک کہ میرا بھی تجربہ ہو رہا ہے کہ میں بھی ان باتوں کو جو مجھے لے کے جا رہے ہیں میں بھی ان کو کور کر سکوں اس باتوں میں میں بھی ہو رہی ہوں تھوڑی سی تجربہ کا ہم نائٹ پہ جاتے ہیں ٹائم کام نہیں کرتے اگر ٹائم کا ہو تو ہزار پی سے کم نہیں لیتے تو جن نائٹ ہے نائٹ تو ہماری دھائی ہزار تین ہزار یہاں تک ہوتی ہے اور صبح تک شودہ لے باپ نے عزت لوٹ لی سگی ماں نے اکیس ہزار میں بیچ ڈالا خریدنے والے نے مار مار کر ہڈیاں توڑ ڈالی نئی محبت نے حاملہ کر کے گھر سے بھگایا اور چکلے پر لاکر ایک بکری کی طرح بیچ ڈالا جہاں ہر رات آدم کی بیٹی مینا کی بوٹی بوٹی کرائے پر چڑھا دی جاتی ہے یہ تھی ہمارے اونچی پگ والے عزت دار معاشرے میں بسنے والی ایک مظلوم عورت کی سچی داستان پاکستان میں جسم فروش عورتوں کی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد موجود ہے جن کے بیسیوں دکھ ہیں سینکڑوں غم ہیں اگر آپ آدم کی ان بچیوں کے دکھ جاننا چاہتے ہیں ان کے غم سننا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی عورت کی خون سے لکھی ہوئی عبارتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا کالگل کی زندگی ایک ایسی شعرہ عام ہے جس پر ٹول ٹیکس ہدا کر کے صرف مردانہ سواری آ سکتی ہیں پاکستان میں دھندہ کرنے والی تطلیاں بروکرز اور آنٹیوں کے اڈوں پر بہ آسانی دستیاب ہوتی ہیں عورت کو قرائے کی سائیکل بنا کر دھندہ کرنے والے یہ خواتینوں حضرات بہاثر افراد کی سیوہ کرنے کی بدولت خاص سے طاقتور ہو جاتے ہیں اور چھوٹے مٹے سرکاری آئل کار کو تو یہ لوگ مو بھی نہیں لگاتے ہیں اکثر آنٹیاں بڑی نامی گرامی شخصیات کو اپنی جیب میں رکھنے کی دعوے دار نظر آتی ہیں چھاپے آیاش مردوں کے ساتھ پھڑے اور مارک اٹھائی کال گرل کے جیون ساتھی ہیں اگر کبھی سرکاری میشنری کو جلال آ جائے اور چھاپے پڑھنے شروع ہو جائیں تو جسم فروشوں کو ان چھاپوں کی پیش کی اطلاع مل جاتی ہے اور وہ بروقت انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں اللہ جانے پولیس کی مخبری کون کر دیتا ہے پاکستان میں جسم فروش عورتوں کی کہانی بڑی لمبی ہے اگر آپ یہ ساری کہانی سننا چاہتے ہیں عورتوں کے دکھ جاننا چاہتے ہیں ہوا کی بیٹی کو حالات کے دوزخ نے کس قدر جلا رکھا ہے انسانی حوث کے کارنامے کیا ہیں جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا جن دنوں کوٹھی خانوں پر چھاپے پڑھ رہے ہوں یا دھندے میں مندی کا رجحان ہو کالگر سڑکوں پر نکل آتی ہیں آج مینا کا بھی آؤٹڈور جانے کا موڈ ہے اسی لیے وہ بندھن کر نکلی ہیں نئی روڈ پہ پسند کرتے ہیں لڑکیاں ہم ہمارا گینگ پورا ہوتا ہے اور جو لڑکی پسند آئے پسند سے لے جاتے ہیں تو ان میں سے جو اچھی لگے جس کی سکھ اور جس کی پیچھ وہ اچھی لگی لے گئے ان کو بس ہم سیدھے سادھے سے تھے بس بری زندگی میں آگئے ہیں کفن پہن لیا اس زندگی کا سر پہ پیشہ کرنے والی عورتیں ٹولی کی صورت میں سڑکوں کے کنارے گاہا کو مختلف قسم کے خفیہ اشاروں سے اپنی طرف مائل کرتی ہیں وہ کوڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں مینہ نے ہمیں بتایا کسی کو اشارہ کرنا پڑتا ہے کسی کو آنکھ مارنی پڑتی ہے کسی کو یوں کرنا پڑتا ہے آنکھ کیسے مارتی ہیں آپ کو مارنی پڑتا ہے اس کا کرتے ہیں ہائے اس کا نمبر اچھا تو پھر وہ کیا پاس آ جاتے ہیں پاس وہ آنٹی آنٹی کے پاس بھیجتے ہیں اشارہ بھی کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں اگر ہمیں کوئی پولیس کا چکر بھی ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں ٹھائرتی لہدہ 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 کھڑی ہوتے ہیں ایک ادھر کھڑی ہوگی دو ادھر کھڑی ہوگی دو ادھر آگے کھڑی ہوگی یہ مسئلہ ہم خود کور کرتے ہیں کہ جو لڑکا ہمیں لے جانے کے لیے آیا اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو ہمیں بھی نہ ہو جس نے بھاگنا چاہے وہ بھاگ بھی سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے مینہ کی زندگی میں ہر طرح کے مرد کا گزر ہوتا ہے ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے کئی صاحبان اس کے سامنے کانے ہیں کون گناتے ہیں عمدر بیاب کے بعد ہمارے پاس سب سارے لوگ آتے ہیں ڈاکٹرز ایسے لوگ زیادہ لے کے جاتے ہیں ایسے چو بھی آئے گا تھانے دار بھی آئے گا سارے یہ جو پورا عملہ ہے جو میرے پاس آتکا ہے میں سب کو جانتی ہوں کون عزت والا ہے اگر وہ عزت والے ہوں تو اپنی گھروں گھر میں جو بیویاں ان کے ساتھ ایسے تعلق بنائیں ہم جیسے لڑکیوں کے ساتھ کیوں تعلق بناتے ہیں مینہ ایک کال گرل صحیح جھوٹ بولنا ان جسم فروشوں کا کاروبار صحیح لیکن آج یہ سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہے بھلے وہ اس کے جسم کی قیمت ہی کیوں نہ ہو پوچھتے ہیں کہ آپ کا ریٹ کیا ہے پھر ہم اپنا ریٹ ان کو بتاتے ہیں یہ ہمارا ریٹ ہے پھر جب وہ تین نزار ساڑھے تین نزار سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں آنٹی کم کرو ایسے کرو یہ کرو آٹی کہتے ہیں آپ کو مجھے تو نہیں وہ جو میرے ساتھ میری نائکہ اسے آنٹی کہتے ہیں تو ایسے کرو نہیں کم کرو پھر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ Trungru سے جاتے ہوئے گندی گالی بھی نکال جاتے ہیں گندی گالیاں نکالتے ہیں یہ اسی ہیں یہ اسی ہیں ہورتیں ایسی اسی باتیں کرتے ہیں کئی مرداد ذراعت ایسے دیکھے ہیں کہ جا رہے ہوں بائک پہ ہوں گے تو تانگ باریں گے اور ڈھائکی کو گرا گیا اور بعد ذراعت ایسے دیکھے ہیں کہ لڑکی کے نقے پہ تھوک جاتے ہیں بہت زیادہ زلالت ہے اس کام میں جو لو کال گلز سے قربت کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ خلوت کے لمحات پاتے ہی اپنی دکھوں بری داستانوں کی کیسٹ چلا دیتے ہیں لیکن مینہ سمیت اکثر کال گلز مردوں کی سعادت سے خوب واقف ہیں